پہلی جیت آسل گیا دوسری جیتا ہم آسل کام ہے یہ آج ہمارے قیادین جو گئے ہیں جنہوں نے نمائنٹی کیا ہے ان سب کو سروعت ہے امران بان ساکھ کو سروعت ہے یہ ان لوگوں کو سروعت ہے جو اچھا کام کرتے ہیں برے کام کرنے لئے وہ سروعت نہیں ملتے ہیں برے کام کرنے لئے وہ سکتے ملتے ہیں آج ہم جو ہے وہ کشمیریوں کو اور خلطینیوں کو ہم آزازن جو ہے محبت سے سروعت کرتے ہیں ہماری خوش جتنا خوش نے ہمارا ساتھی ہے ہم ان خوشیوں کو سروعت کرتے ہیں تو یہ ایسا میری کہ جو فلسطینیوں کو تیرے جاتے کہ ان کے حاکے میں بہتر ہو سر میں ان فلسطینیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم ان کی ساتھ ہیں آپ بولے وہ کیلے نہیں ہیں یہ پورا پاکستان کا بچہ بچہ ان کی ساتھ ہیں یہ پوری خوش ان کی ساتھ ہیں پوری عوام پورے نمائنگج ہوتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں ہمارے پاس اس طرح ہی لہتے ہیں بڑے گولے بیگنے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جب ہمارا چذبہ یہ ہم بم بان کے پاس جائے گے تو میرے اس کو پتہ جلے گا کہ ہم کیا لوگ ہیں ہم پاکستانی کیسے لوگ ہیں ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لے گا چندے والے لوگ ہیں اس دنیا وقت میں جارے سے آئیت دنیا بنید ہوئی ہے اس دنیا کا نظام جو ان سے ہے وہاں سے نکلے ہیں آئیت دنیا کا نظام وہاں سے نکلے ہیں آپ جو فلسطینی حق میں یہاں پہ آئیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہم اسرائیل کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ اس وقت سارے دنیا گھڑی ہے اور جہاں پہ بھی وہ ان پہ غلط نظر یا کوئی ان پہ اپنی بربریت کا اشکار کرنے کے کوشش کریں گے وہ غلط اس سے اس کا خوشکار ہو جائیں گے اب ان کو میرے خیال میں سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو آج انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی صرف ایک قول پہ پوری دنیا نکل آئیے تو اگر انہوں نے اپنے یہ بربریت کو اس سے ترہ جاری رکھا تو وہ خود اس بربریت کا اشکار ہو جائیں گے ہماری جو عالمی امہ جو اسرائی ممالک ہیں ان کے بار میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس میں یہی کہوں گے کہ ہر ہمیں مسلمان کے ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ ہر جہاں پہ بھی پوری دنیا ہے ہماری مسلم ممالک انہیں اس وقت فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے ان کے سرشانہ بشانہ کھڑا ہوکے تو اسرائیل کو دکھانا چاہیے کہ اس وقت فلسطین اکیلا نہیں ہے اس بارے میں جو ہماری جو یوں اینڈو ہے جو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ اوپر ہمیں فلسطین کی حمایت کا پر پور اعلان کریں اور ان کو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے میں یہی چاہمکی کہ پوری امت مسلمہ پوری دنیا کو مسلمان کہ اس وقت فلسطین کے لئے ایک آواز میں باہر نکلے اور ان کی ایک لیس اسرائیل کی برمینیت کے خلاف آواز اٹھا ہے اور ان کی آواز کو دے ان کے ظلم کو تباہ دے کہ ان کے فلسطین اکیلا نہیں ہے پلسطین ہمیشہ صلات و قید میں لیکن مساتھ ضرور ہوگا ہمارے ملک میں حالات و خرابت کرونا ضرور کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہم فلسطین کی سٹرگل کے لئے آگر لیکھر لیکھ رہے ہیں اس وقت جو کیا کہتے ہیں وہاں کو جو قتل و گار ہے اسرائیل نے مچائی ہوئی ہے اس وقت ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا قطار ہونا چاہیے اس وقت جو انہیں دیکھے گیارہ دنوں کے بعد سیس فائر تو ہو چکی ہوئی ہے ٹرکی اور پاکستان تھا لگے ہوئے لیکن ملیشیا ہم سے آگر لگا گیا ہے اس نے کہا کہ میں حملہ کر دوں گا یہ بیجنگرہ ملیشیا نے بہت بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے مسلمان کے ساتھ روس بھی بہت اچھا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیلسٹرین اب اکیل آئے ہم اس کے ساتھ ہیں باقی عالمی امراضی بھی اس کے ساتھ ہیں اسرائیل کے خلاف جو کہتے ہیں وہاں پر جو ایک ہماز گروپ ہے ایک گروپ اور ہے اور ترکی بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا مسئی دینا چاہتی ہیں اللہ ہم کے موقت اچھا مشکلات آسان فرمائے ان کو کامیابی دے ہیں مسلمانوں کو بھیلے کے لئے کام کریں مسلمان جھابیں اور اس موقع پہ ہمیں کشمیر کو نہیں پھوننا چاہیے کشمیر میں لوگ توان لگاوا ہے لیکن وہ پھر بھی کرفیو توڑ کے آگے پیلسٹرین کے لئے لگے ہیں سڑکوں پہ تو ہم ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان کو بھی ازاد کروانا ہے آواز اٹھاتی ہوں میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کا نوٹس لیا جائے یہ نہتیہ عورتوں میں یا مردوں میں جو اسرائیل میں ظلم دھایا ہوئے اس کو بند کیا جائے ہم پاکستان میں اقوامِ مطدہ کو یہ کہنا جاتی ہوں کہ آپ ہمیشہ پاکستان کو کہتے ہیں یہ دہشت کرتے ہیں لیکن اصل دہشت کرتے ہیں اسرائیل ہے اور اصل دہشت کرتے ہیں ملیہ مودی سرکار ہیں انہوں نے مشمیریوں پہ بھی بدھتایا ہوئے اسرائیلیوں نے بھارے ملسطینیوں پہ بھی خدارہ اس کو بند کیا جائے تمام ملک کے اسلامی ممالکوں کٹھے ہو کر مکستان کے ساتھ یہ دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے مسئلے کو اقوامِ مطدہ ملے کے جانا چاہیے تاکہ یہ لوگ درست ہو جائے اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر یہ اپنا سمال کر لیں ایک اللہ کو باننے والے ہم اور ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس ظلم کی اتحاہ ہوگی کبھی کباب نہیں کیا جائے گا آگستان زندہ بہ فلسطین زندہ بہ آج سے آپ کے فلسطین کے حق پہ یہاں پر ہیں کیا مسئل دینا چاہتے ہیں میرا ایک ہی مسئل ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ جب تک آپ مسلمان ایک نہیں ہوں گے یک جہاں نہیں ہوں گے یہودی اور کافر یہود نصارہ ہمیں اسی طرح پر بات کرتے رہیں گے تباہ کرتے رہیں گے جب تک مسلمان اپنے اندر غیرت نہیں پیدا کرے گا تب تک ہم ان کافروں سے ضلیل اور رسوہ ہوتے رہیں گے میرا پیغام ہے پورے عرب کنٹرین کے ساتھ پورے مسلم امیہ سکمہ کے ساتھ کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ ایک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والیکم السلام آپ جو فلسطین کے حق پہ یہاں پر رہے ہیں کیا میسی دینا چاہتے ہیں میسی یہ دینا چاہتے ہیں کہ ساری حکومت کو چاہیے ایک ہو جائیں مسلمان ایک ہو جائیں ایک ایک کر کے مسلمانیں کو ملکوں کو ضلیل کر رہے ہیں ایک ہو جائیں گے تو بچے